جناب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے جناب آج کی ویڈیو بنانے لگے ہیں نیو میٹرو سٹی منڈی بھاولدین کا کمپلیٹ ماسٹر پلان آ چکا وہ یہ بلوگ کا وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا فیچرز ہیں کنال کے پلوٹس کدھر آنے ہیں پانچ مرلا کے پلوٹس کان پر آئیں گے اور دس مرلا کے پلوٹس سات مرلا آٹھ مرلا چودہ مرلا یہ کہاں پر پلوٹس آئیں گے یہ سارا اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے اور دوسری بات یہ تھوڑا سا ماظر چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سکرین ریکارڈنگ میں پراؤگرم آ رہا تھا ہم لوگ یہ ویڈیو کے تھرو ہی بنا رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ یہ بات کرنا ضروری تھی اس لیے کافی دوستوں کے ڈیمانڈ آ رہی تھی میں نے سوچا چلیں پھر ہم اس طریقے سے بنا لیتے ہیں یہ جناب ہم لوگ آتے ہیں اس طرف کنگ چوک سے آتے ہیں تو کوٹیالا شیحان کروس کر کے ساتھ سوسائٹی ہے اگر ہم لوگ یہ موٹروے کی طرف سے آ رہے ہیں منڈی باولدین کی طرف سے تو کوٹیالا شیحان سے بلکل پہلے یہ سوسائٹی ہے یہ اس کا اے بلوک آگیا آپ کا نیو میٹر سٹی منڈی باولدین کا جناب آپ انٹر ہوں گے ٹھیک ہے ایک سو بیس فیٹ کی مین بولے وارڈ آپ کو ملے گی اور اس کے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹس پہ آپ کو کمرشلز ملیں گے یہ ریڈ کلر کے اندر آپ کو اس میں کمرشلز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو اورنج کلر کے اندر یہ آپ کو کنالیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کنال کے پلوٹ ہیں تقریباً ٹوٹل نیو میٹر سٹی منڈی باولدین کے اندر جناب ایٹی تھری صرف کنال کے پلوٹ ہیں صرف ایٹی تھری پلوٹ جو کہ بہت ہی کم تداد ہے تو اس میں اتنا فائدہ ہے ٹھیک ہے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے کہ جتنی کم چیز ہوگی اس پہ اتنا زیادہ پروفٹ چڑے گا یہ سارا سینہ اب اس میں دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی سوسائٹی ہے نا وہ ہمیشہ اپنے بڑے پلوٹ کو ذرا مین پہ رکھتی ہے ذرا پرائم لوکیشن دیتی ہے تاکہ اس سوسائٹی کی ایک لگشری لک آئے ٹھیک ہے انٹر ہوئے ریڈ لیفٹ پہ کمرشل زورن کے ساتھ یہ کنال کے اورنج کلر لی جو ہے یہ آپ کو کنال کے پلوٹ سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ایٹی تھری پلوٹس ہیں ٹھیک ہے دوسری کٹیگری ہم لوگ دیکھتے ہیں جناب جو ہے وہ دس مرلے کی کٹیگری ہے ٹھیک ہے کنال کے بعد ہم لوگ دس مرلے پہ آتے ہیں یہ جناب یہ جو پنک کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 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 آپ کو مل جاتے ہیں دس مرلے کے پلوٹس یہ بھی ٹھیک ہے یہ اس طرف بھی یہ سارے آپ کو دس مرلے کے پلوٹس مل رہے ہیں یہ دیکھیں ایک آپ کو ادھر سٹارٹنگ میں مل جائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے انٹر ہوکے آپ پر ٹریفائگلر سکیر سے اب لیفٹ ہوں گے وہاں پر آپ کچھ اندھ مل جائیں گے پھر یہاں آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں آگے جائیں گے وہاں پر آپ کو ملیں گے پھر یہ کلاؤک ٹاور کے پاس یہ کلاؤک ٹاور کے پاس آپ کو ایک دس مرلہ کی اچھی کانٹیٹی مل رہی ہے اور دوسری آپ کو اچھی کانٹیٹی مل رہی ہے یہاں پر سکول اور پارک کے پاس دس مرلہ کی بڑی اچھی لوکیشن ہے جناب اس کی بھی ٹھیک ہے اگر کنال گیٹ کے پاس ہے اور دس مرلہ انہوں نے کیا کیا ہے کلاؤک ٹاور اور سکول اور پارک کے قریب انہوں نے کر دی ہیں دس مرلہ ایک اچھے ڈوین کی ہے دوسری جناب تیسری ڈوین آتی ہے ہمارے پاس سات مرلہ کی سات مرلہ میں آپ کو یہ کلر مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سات مرلہ کی ہیں دس مرلہ کے سات ہی پلوٹس ہیں اب ان کو کیا لگ رہے ہیں ان کو نیو میٹرو سٹی کا یہ آپ کو گلو پارک کے بھی قریب ہیں ٹھیک ہے اور دس مرلہ کے بھی ظاہری بات ہے پھر قریب ہیں تو یہ میٹرو کنال ایک جا رہی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ نہر بھی ہے بیچ میں یہ کنال کی اوپر ہے دس مرلہ اور سات مرلہ کے بالکل سات یہ دیکھیں یہ بیچ میں کنال بھی ہے یہ بڑا وی ای پی قسم کا جناب سسٹم بنائیں گے انشاءاللہ میٹرو والے نہر کے پاس ہیں آپ کے یہ سات مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ اور یہ والے یہ دس مرلہ ہیں بیچ میں اور یہ کیا ہوگا جناب یہ گلو پارکے بھی قریب ہیں کنالیں اور یہ مطلب ایک اچھی لوکیشن ہے ایک آپ کو سات مرلہ سائیڈ پہ مل رہا ہے انٹر ہو کے لیفٹ سائیڈ پہ جا کے اور دوسرا آپ کو سات مرلہ یہاں پر مل رہا ہے یہ بھی سکول کے قریب ہے دس مرلہ کی بیک سائیڈ پہ ٹھیک ہے ایک ایک آپ کو یہ ملے ہو اور پھر آپ کے آ جاتی ہے جناب پانچ مرلہ کی کیٹیگری پانچ مرلہ جناب آپ کو مل رہا ہے انٹر ہو کے آپ رائٹ سائیڈ پہ جائیں گے ٹھیک ہے انٹر ہو کے رائٹ سائیڈ پہ آپ جا رہے ہیں اور یہاں صحیح آپ یہ کنالوں کے درمیان سے نکلتا ہے تو یہ کا آپ کو پانچ مرلے کا بلوک مل رہا ہے پانچ مرلے کا اور پھر اس کے بعد یہ اوپر جا کے جہاں پر سکول ہے اس کی وسینٹی کے پاس ٹاپ پہ آ جاتا ہے دس مرلہ اس کے پیچھے سات مرلہ اور اس کے پیچھے یہ پانچ مرلہ کے یہ پلوٹس ہیں یہ کافی پلوٹس ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ مرلہ یہاں پر بھی آپ کو مل رہا ہے یہاں پر بھی مل رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ اس طرف انڈ پہ بھی مل رہا ہے یہ میں یہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں گا یہ دیکھیں یہ بھی پانچ مرلہ کے آپ کو پلوٹس چند پلوٹس آپ کو ادھر بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے اور باقیہ بھی یہ ہے کہ آٹھ مرلہ چودہ مرلپ گھر آئے نہیں ہے تو میں آپ کو بتانے رہا دو کنال کے پلوٹس آئیں یہ ٹوٹل سات پلوٹس ہیں ٹھیک ہے میرا ٹوٹل یہ سات پلوٹس ہیں یہ دوسرے گیٹ سے آپ کو انٹر ہوتے ہی یہ آپ کو مین بولے وارڈ کے اوپر مل رہے ہیں یہ جو فول یالو کلر میں اب اس کے اندر امنیٹیز دیکھتے ہیں کہ امنیٹیز کہاں کہاں پر ہیں جناب سب سے پہلے آپ کا آجت ہے یہ آپ انٹر ہوئے انٹر ہوتے ساتھ آپ کا یہ ٹریفیگلر سکیر آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ نیو میٹر سیٹی منڈی باوالدین کا ہیڈ آفیس بھی آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی جامعہ مسجد بھی آپ کی یہ مین پر آ رہی ہے پھر نیو میٹر سیٹی کا مارٹ آ رہا ہے پھر یہ گلو پارک ہے ٹھیک ہے یہ گلو پارک بھی آپ کا ادھر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کا یہ کلوک ٹاور آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کا کمیونٹی سینٹر آ رہا ہے اور یہ ایک بڑا اچھا پارک ہے اس کے ساتھ ہے یہ یہ دس مرلے کے ساتھ یہ لگ رہے ہیں یہ سارا بلوگ جو ہے دس مرلے کے پلوٹس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سارا ادھر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد سکول آپ کو یہ پانچ مرلہ والے بلوگ میں زیادہ تر مل رہا ہے ایک بڑا ہی نا بیلنس انہوں نے یہ بنایا ہے کہ مطلب آپ کے پاس کوئی بھی کیٹیگری ہے تو آپ کے پاس فسیلیٹیز اسی حساب سے ہیں اور اسی طرح سے آپ کو فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے بے شک آپ کا پلوٹ سات مر لے کے ہے پانچ مر لے کے ہے یا جو بھی سائز ہے اب میں آنا اس میں آپ کو یہ ایک چیز بتاتا ہوں کہ ان کی ٹوٹل کونٹیٹیز کتنی ہیں آپ کو ایک رفلی آئیڈیا دینے کے لیے کہ آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے ایٹی تھری جناب آپ کے پلوٹ آ رہے ہیں ٹوٹل کنال کے ابھی نمبر شمبر نہیں لگے لیکن ٹوٹل ان کی تعداد بتا دی گئی ہے کہ ایٹی تھری ہوگی اور دس مر لے جناب آپ کا تقریباً کہہ لیں یہ چار سو بتیس تقریباً کہہ لیں کہ ساڑھے چار سو پلوٹ آپ کا دس مر لے کا ہوگا ٹھیک ہے ساڑھے چار سو آپ کا کتنا ہوگیا دس مر لے کا پلوٹ اور سات مر لہ جو آپ کا ہے وہ جناب آپ کا بن رہا ہے ادھر وہ تقریباً آپ کا کہہ لیں کہ سات مر لے کا تقریباً پانچ سو پلوٹ آپ کا سات مر لے کا بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پانچ مر لے کے پلوٹ کی تعداد زیادہ ہے وہ تقریباً تھاؤزنڈ تقریباً ایک ہزار پلوٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا پانچ مر لے کا مطلب سم آپ کیا جائے تو اس میں سے بہت ایسی تعداد ہے جو انڈ یوزر نے حریدی ہے ٹوٹل اس کے اندر ٹوٹل زیادہ انڈ یوزر ہے انویسٹر بہت کم ہے انڈ یوزر زیادہ ہے اب اس میں ہونا کیا ہے کہ پلوٹ کی تعداد ہے بلکل لیمیٹڈ ٹھیک ہے بلکل ہی لیمیٹڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسی کے قریب آپ کے کنال ہیں کچھ چار سو کے قریب آپ کے دس مر لیں کچھ پانچ سو کے قریب آپ کے سات مر لیں ہزار کے قریب آپ کا پانچ مر لیں اب اگر پانچ مر لہ کی تعداد زیادہ تھا پانچ مر لہ کی ڈیمانڈ بھی اس حساب سے چھوٹے پلوٹ کا گاہ زیادہ ہوتا ہے بڑے کے اگر کونٹیٹی کام ہے تو اگر مطبع اس کا گاہ کام ہے اس کی کونٹیٹی کام ہے لیکن اس حساب سے اس کی بھی ڈیمانڈ بنیں گی اب یہ اے بلوک کی تھرٹیت یہ نوٹس ابھی آیا تھوڑی در پہلے تھرٹیت میں کوئی اس کی بیلٹنگ ہے جس جس بندے کے پاس فائل ہوگی ان کو نمبر لگ جائیں گے لوکیشنز وائز اس بندے کا پلوٹ سیل اوٹ ہوگا اب یہ میں آپ کو گرینٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ تھرٹیت میں تک بھی اگر آپ اپنی فائلز لے لیتے ہیں یہ عید کے بعد سے اس کا کام بہت تیزی سے ڈیویلیمنٹ میں تو نو جوڑنا ڈیویلیمنٹ تو وہ بہت سپیڈ سے ڈے بڑے کرتے جا رہے ہیں سارا میں اب آپ نے دیکھ لیا کہ اب آپ سے ہم خود بات کرتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں میں کہ اس میں اصل میں ہوتا کہ مائک ہم نے آج رہ دی ہو گئتے ہیں اس میں یہ شہین ہے کہ جناب اس کی ٹریڈنگ بھی ایک تو سٹارٹ ہو رہی ہے اور دوسرا اس میں یہ اچھی بات آ رہی ہے کہ مارکٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ بہت اچھی ہے کام بہت سپیڈ سے انہوں نے کیا ہے اب ایک اچھی ہاسی اماؤنٹ کے اندر ڈیلر جو ہے وہ نیو میٹرو سٹی منڈی بہولدین کے اندر لائے جا رہا ہے جو یہاں پر آکی اس کی مارکٹ سیچویشن کو بہتر کرے گا اور آپ کو پروفٹ اس میں ہوں گے ٹھیک ہے اور اچھے خاصے پروفٹ ہوں گے تھرٹی ایتھ میں ایک اس کی بیلٹنگ ہے پلان آپ لوگ کے سامنے آگیا ہے اور بہت ہی شاندار انہوں نے پلان بنائے ہیں اور یہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہے وہ بہت اچھا کمائے گا بہت اچھا کمائے گا یہ تھوڑا سا حالات پاکستان کے مالی حالات کہلنے کے ایکنومیکل سیچویشن ذرا حراب تھی اس فرے سے پروپٹی میں تھوڑا سا ڈان فال آیا وہ تھا یہ جس لن ڈالر سٹیبل ہو گیا اس دن یہ پروپٹی آپ کو پکڑائی نہیں دے گی اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ نکل کے بہت زیادہ آپ کا ڈالر میں لگے اور جس لن ڈالر نے بیک مار نہیں ہے یا سٹیبل ہو جانا تو یہ پیسہ واپس ہی ریل سٹیٹ میں ہے نا اصل میں حقیقت پیسے کی یہاں پر ہے ریالیٹی یہ پہ ہے یہ آرٹیفیشل کام ہے ڈالر وغیرہ کا ہے یہاں آپ کوئی بھی چیز اور خریدتے ہیں وہ ذرا ایک تو ملک دشمنی ہے کہ آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ وہ ایک کوئی پرمنٹ کام نہیں ہے لینڈ فیزیکل ایسٹ آپ کا ایک وہ بے شک گولڈ ہو بے شک لینڈ ہو وہ دونوں میٹر کرتا ہے وہ آپ کو بینفیٹ دیتا ہی دیتا ہے تو پاکستان کی الحمدللہ کہلیں کہ یو اے کی طرف سے بھی گرانٹی پروو ہو جکی ہے سعودیہ کی طرف سے بھی نیکس ویک میں ہو رہی ہے اس کے بعد پاکستان کی ایکانومی سٹیبل ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دعا ہے ہماری باقی سیاسی بات نہیں کریں گے اس میں تو یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ جناب گرانٹیڈ ہوگا آپ کو جو بندہ اس میں انویسمنٹ کرے گا وہ بندہ اس میں اچھا ہسا پروفٹ کمائے گا ہمارے پاس اوپن فائلز اویلیبل ہیں اے بلوک کی ہر کٹیگری اویلیبل ہے کنال اور دس مرلہ پہ ہم لوگ آن ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے باقی جو سات مرلہ اور پانچ مرلہ وہ آپ کو لیول پہ دے دیں گے ٹھیک ہے فیلال یہ ابھی کے ریٹ آپ کو بتا رہے ہیں باقی دس مرلہ کے اوپر لاکھ رپیہ آن ڈیمانڈ کر رہے ہیں دس ہزار رپیہ پر مرلہ کا اور کنال کی ہمیں ٹوٹل ڈیل کے اندر سر دو پلوٹ ملے میں دیکھیں ہیں ٹوٹل اسی پلوٹ ہے اور کنال کے اوپر پانچ لاکھ رپیہ ہم لوگ آن ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے ریٹ ہیں اور باقی آپ کو پانچ مرلہ اور سات مرلہ آپ کو لیول پہ دے دیں گے اور انشاءاللہ انڈ تک فیسیلٹیٹ کرتے رہیں گے تمام ویڈیوز پہلے دن سے میں آن سائٹ لے کے آپ لوگ کے لیے آتا رہا ہوں نیو میٹر سیٹی کی کوئی بھی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے جن لوگوں نے مجھے ویٹس اپ پہ فالو کیا ہوئے وہ میرے سٹیٹس چیک کرتے رہتے ہیں اور جن لوگوں نے یوٹیوب پہ مجھے فالو کیا ہوئے وہ لوگ ساری اس کے ڈیٹیلز دیکھتے رہتے ہیں مارکٹ انیلیسز بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے میں نے تب بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ میٹر سیٹی مڈی باوالدین کے اندر ڈیویلیمنٹ کر کے دکھائے گا اور ایک ریکارڈ ٹائم کے اندر ڈیویلیمنٹ کر کے دکھائے گا اور وہ انہوں نے ثابت کیا ہے ٹھیک ہے اور باقی ہے کہ ملک ریاض صاحب کی فیملی کا پروجیکٹ ہے اور خود ایک برینڈ ہے تو حالات تھوڑے سے ظاہری بات لوگوں کی فائلز ڈاؤن آئی ہیں اور انویسمنٹ سٹک بھی ہوئی ہیں اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ملکی حالات آپ لوگ کے سامنے ہیں انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف ہیں اور منڈی کے تو زیادہ تر لوگ بھی باہر ہیں ان کی کرنسز کہہ لیں کہ بہت زیادہ انہوں نے بوم پکڑے ان لوگ کے لیے بھی پراپیٹی لینا بہت آسان ہے وہ بھی آسان انسٹالمنٹس کے اوپر میرے پاس ٹوٹل ٹوٹل اے بلوک پڑا ہوئے ٹھیک ہے جس کو جو جو چیز چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کرے میں انشاءاللہ کو وہ چیز پروائیڈ کروں گا ہم لوگ ان کے ساتھ پلیٹینیم سیلز پارٹنر ہیں نیو میٹرو سیٹی منڈی بھاوالدین کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتے رہے